پنڈی دین دیال کسان بھاگوان سمریدی یوجنا کے تحت پولی ہوس نرمان کے نام پر سبسیڈی ڈکار کر کئی کسانوں کو کرزدار بنانے کی ماملے کا پٹاک شیپ کرتے ہوئے سٹیٹ ویجلنس اینڈ انٹی کرپشن بیورو نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے سٹیٹ ویجلنس اینڈ انٹی کرپشن بیورو نے اس ماملے میں کسی سی بی کی سیبہ نورت شاکھا پروندگ کے ساتھ دو اور لوگوں کو گریفتار کیا ہے اس ماملے میں ایک شاتر نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر درجنوں لوگوں کو کروڑوں روپے کی چپت لگائی تھی سٹیٹ ویجلنس اینڈ انٹی کرپشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ اس دھوکہ داری کو کسی سی بی کی تاتکالین شاکھا پروندگ کے ساتھ مل کر انزام دیا گیا تھا امید جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ماملے میں کئی اور کھلاسے ہوں گے گوھر ہو کے پورک دھومل سرکار کے کارکال میں کسانوں اور باغوانوں کے لیے پنڈیت دین دیال کسان باغوان سمریدی یوجنہ کا شبارم کیا تھا اس سمائے اس یوجنہ کے تحت پولی ہوس نرمان کے لیے اسی پرتیشت انودان پردان کرنے کا پرابدان کیا گیا تھا اکمنڈل گگریٹ کے ہی ایک بیقتی نے پولی ہوس نرمان کے لیے اپنے ایک فرم تیار کی اور اس فرم کے مادم سے پولی ہوس نرمان کے لیے لوگوں کو پریریت کیا گیا ٹیٹ ویجلنس اینٹی کرپشن بیورو کا دعویٰ ہے کہ اکت فرم دوارہ دو چار پولی ہوس نرمان کے بعد انہی پولی ہوس کی تصویر انہیں کئی کیسوں میں لگا کر کیس اپروب کروا لیئے نہ تو پولی ہوس کا نرمان ہوا الوطہ پولی ہوس نرمان کے نام پر سبسیڈی ڈرا کر اسے ڈکار لیا گیا اس معاملے میں کئی لوگوں کو چونہ لگایا گیا جن لوگوں کے کیس اپروب کروا گئے انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ کب ان کے نام کا کیس اپروب ہو گیا اور کب ان کے خاتے میں آئی سبسیڈی کو ڈکار لیا گیا جب بینک کی اور سے انہیں نوٹیس جانے لگے تب دھوکہ دڑی کا کھلاسہ ہوا کافی جدو جہد کے بعد ایک شکایت سٹیٹ بیجلنس اینڈ انٹی کرپشن بیورو کے پاس پہنچی بیورو نے جب پرطال شروع کی تو کئی چونکانے والے کھلاسے ہوئے یہ شاہد تین طرح سے لوگوں کو بے کوف بنا کر ٹھکتے رہے پولی ہوس نرمان کے نام پر کیس ای سی بی سے سیدھے لون بھی پاس کروا لیے گئے سٹیٹ بیجلنس اینڈ انٹی کرپشن بیورو کی پرطال میں پولی ہوس نرمان کرنے والی کتھت فرم کا مالک اس کا ایک ساتھی اور کی سی سی وی کی ریٹائر شاکھا پروندک کاروائی کے گھیرے میں آئے جس پر بیر بار کو کی سی سی وی کی گگریٹ شاکھا میں پہنچی بیجلنس کی ٹیم نے اس معاملے سے سبندیت ریکارڈ کبجے میں لینے کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ معاملہ جی لاؤنہ کے گگریٹ علاقے کا ہے ورش 2013 اور 2014 میں وہاں پہ پولی ہوس کے نام پہ بینک لوم لے کر کے ایک پرجی وڑا کیا گیا تھا اس میں بینک کی اس سامے کی مینیجر اور جس کو گگریٹ میں پولی ہوس پرجی وڑے کا سرگنا کہا چاہتا ہے کتھلیڈا جسوالاں کا کندیب کمار اور ایک اور یکتی ہے اس کا ساتھ کی ورن کمار ان تینوں نے مل کر کے دو لوگوں کو چیٹنگ کرنے کے لیے پوری ہوس کا لون لینے کے لیے تیار کیا اور ان لوگوں سے کاریزت بھوائے اور ان کے نام پر 15 لاکھ اور 12 لاکھ کے لون جو ہے وہ منیجر نے سینکشن کیا اور اسی دن ان دونوں کے خاتے میں کھڑی کمار اور وضن کمار کے خاتے میں ڈال دیئے پولی ہوس تو بنائے نہیں گئے کیونکہ پولی ہوس وہاں بن بن نہیں سکتے تھے یہ جو جمین تھی وہ آبادی سے بہت دور جنگل میں اور دور سراج کا علاقہ ہے وہاں پرڑنڈی سے تینے کلومیٹر جانا پڑتا ہے اوڑھا بڑھا بڑھونی ہے ہیلی ایڈیا ہے تو یہ پولی ہوس نہیں بنے یہ چیز بھی ہمارے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ہماری ایکسپورٹ کمیٹی نے موقع میں جا کے چیک تھی وہاں کسی بھی طرح کی ایک اولی ہوس جہاں کسی بھی انے طرح کی کنسٹرکشن کا کوئی نام و نشان نہیں پایا گیا تو ان لوگوں کے خلاف ویجلنس تھانا امنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ایچ پی پروینشن آب سپیسپک پیکٹیش ایکٹ اور آئی پی سی کے سیکشن اور جانچ کے بعد ان لوگوں کو آج تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تل ہی نے عدالت میں پیش کیا جائے تھا ایم آچل دستک بیپ ٹی وی کے لیے گگریٹ سے دیویندر سود نیشنل اوارڈ وینر ویمبلے پینٹس اینڈ کیمیکلز 1961 سے آپ کی سیوہ میں انسی سیلر, ٹی ٹی کلیر, پی او پلیٹینہ, سیمنٹ پرائیمر یورو انٹیری ایملشن, سیلک ٹچ لکشری ایملشن, میکسیما پروٹیکٹک سٹیری ایملشن سنثیٹک این ایمل چیسی شاندار وشتریت رینج جناب آپ کو کوالیٹی چاہیے تو ویمبلے پینٹس ہی لگائیے